چلیے آپ کو تقریباً پندرہ منٹ کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ نیلم ویلی آپ نے کیسے جانا ہے اور نیلم ویلی میں کیا کیا اٹریکشنز ہیں اور یہاں پہ کن کن جگہوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی تقریباً پندرہ منٹ کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اگر آپ نیلم ویلی کو وزر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تمام مقامات کو جانا چاہتے ہیں کشمیر کو وادی جنت نزیر کیوں کہا جاتا ہے یہ نیلم ویلی کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا پائیں گے جولائی کے مہینے میں میں فیملی کے ساتھ نیلم ویلی کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل پڑا تقریباً نو دن کا ٹریپ تھا اور ان نو دنوں کی رداد میں نے الگ سے کشمیر سیریز جو کہ نیلم ویلی کے اوپر ہے اس پہ بنا کر اپنے چینل پہ ڈال دی ہے آپ اس کو تسلی سے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب بھی آپ نیلم ویلی کا ٹور پلان کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مطمئنگار ثابت ہوگی اس ویڈیو کے ثورت آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے نیلم ویلی کس رستے سے جانا ہے اور کون کون کی جگہوں کو آپ بہت سالی دیکھ سکتے ہیں اور کون سے رستے آف ٹریک ہیں اور اس میں کیا احتیاط شامل ہے تو چلیئے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ اپنے سفر کا آغاز کرنے اسلامباد سے تو تقریباً دو گھنٹے بیس منٹ کے بعد آپ کوہالا بریج پہنچ جاتے ہیں کوہالا بریج is a gateway to کشمیر کوہالا بریج کو کراس کر کے آپ کشمیر کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلامباد سے یہاں تک جو دسٹنس ہے وہ تقریباً 99 کلیمیٹر ہے نیلم ویلی کے سفر میں آپ سب کے پاس اریجنل آئی دی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے اور اگر بچوں کا بے فارم بھی ساتھ احتیاط نہ رکھ لیں تو کوئی بوری بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر آپ کو اپنی انٹری کروانی پڑتی ہے کوہالا سے تقریباً 37 کلیمیٹر کی ڈرائی پر جس کو تیہ کرنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے آپ مظفراباد شہر پہنچ جاتے ہیں جو کہ آزاد کشمیر کی کیپٹل سٹی ہے مظفراباد ایک بہت خوبصورت شہر ہے اس کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ دمیل کے مقام پر دو دریا آپس میں مل جاتے ہیں درائی نیلم اور درائی جیلم بعد میں یہ دونوں دریا ملنے کے بعد درائی جیلم ہی کہلاتے ہیں مظفراباد میں اگر آپ خانوں کی بات کریں تو گشتہ پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں کی باکر خانی یہاں کی کلچے یہ is a must try item ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ صدیوں پر آنا لال کلہ یا ریٹ فوڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا مظفراباد سے تقریبا 28 کلیمیٹر دور جس کو تیہ کرنے میں تقریبا ایک گھنڈا لگ جاتا ہے پی چناسی کا ایک خوبصورت ہل سٹیشن ہے روڈ بڑی بہترین حالت میں موجود ہے یہاں پہ ایک بزرگ کا مزار بھی ہے اور یہاں کی وجہ شہرت یہاں کا تھنڈا موسم اور انچائی سے پوری سٹی کا پینورامک ویو یہ بھی جگہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ مظفراباد سے سیدھا نیلم ویلی کی طرف جائیں تو راستے میں پنجگرہ وارٹر فال آئے گی مظفراباد سے پنجگرہ کا ڈسٹس 28 کلیمیٹر ہے اس کو تیہ کرنے میں تقریبا ایک گھنڈا لگ جاتا ہے پنجگرہ وارٹر فال سے تقریبا 20 منٹ کی دوری پر دھنی وارٹر فال ہے یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہے یہاں بھی رکھ کے آپ اپنے ٹائم کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے موڑے دھابے بھی آپ کو مل جائیں گے دھنی وارٹر فال سے تقریبا 15 منٹ کے فاصلے پر آپ کو نیلم جیلم ہائیڈرو ڈیم بھی نظر آئے گا یہ بھی خوبصورت جگہ ہے یہاں سے بھی آپ رکھ کر ڈیم کا ایرل ویو لے سکتے ہیں مظفراباد سے نیلم ملی ایک ہی روڈ ہے جو کہ آخری گاؤں تاؤبر تک جاتی ہے اور اسی روڈ پر آپ کا سارا سفر ہوگا نیلم جیلم ڈیپ کے 15 منٹ کے فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ رٹوال سیکٹر پہنچ جائیں گے جہاں پہ بلکل آپ کو سامنے انڈین اکوپائیڈ کشمی نظر آئے گا آپ یہاں سے بہت سانی انڈین فلیک اور انڈین ٹیریٹی کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جگہ ہے یہاں بھی آپ رکھ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں رٹوال سیکٹر سے 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ گندل شاہی کی مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سے الٹے ہارٹرن کر کے آپ کوٹن وارٹر فال پہنچ جاتے ہیں یہ جو بل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کافی عرصہ پہلے یہاں پہ بچے آئے پلکم دور تھا تو سارے بچے دریاب میں گر کر جام باق ہو گئی اس لیے اس کو ڈرڈلی بریج بھی کہا جاتا ہے لیکن اب یہ بریج کافی مضبوطی سے بنا ہوا ہے کنل شاہی بزار سے اگر آپ جاگران ویلی جانا چاہتے ہیں تو تقریباً 16 سے 20 کلومیٹر کا راستہ کو تیہ کرنا پڑے گا جس میں کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں جگران ویلی بہت خوبصورت ویلی ہے اور اس کا وجہ شہرہ یہاں پہ مختلف قسم کے بڑے خوبصورت گاؤں ہیں جگران ویلی کا راستہ کافی حد تک آف روڈ ہے تو اس کے لیے فور بے فور جیپ کی ضرورت آپ کو پڑے گی کنل شاہی بزار سے اگر سات کلومیٹر کی ڈرائف کے بعد آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ روڈ اوپا کی جانب الٹے ہاتھ پہ جاتی آپ کو نظر آئے گی یہ راستہ سیدھا چونچ پہاڑی کی طرف جاتا ہے جہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا راستہ ہے لیکن گاڑی یہاں پہ نہیں جا سکتی کنل شاہی بزار سے 35 ملے کی ڈرائف کے بعد آپ کیرن پہنچ جاتے ہیں کیرن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے درائے نیلم گزر رہا ہے اور درائے نیلم کو انڈیا میں کشن گنگا دریا کہا جاتا ہے میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ دریا کے بعد انڈیا اکوپائیڈ کشمیر دیکھیں گے اور آپ وہاں پہ انڈیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت یہاں پہ دوسری طور ابھی کافی اتداز میں ٹورس نظر آتے ہیں جو ہاتھ علا کر آپ کے سلام کو اب آسانی جواب دیں گے یہ ضروری نہیں کہ دریا کے اس پر آپ کو انڈیا اکوپائیڈ کشمیر نظر آئے اکثر مقامات پر آپ کو انڈیا نظر آتی ہے اور اکثر مقامات پاکستان کی تیرٹری میں شامل ہیں تو یہ چیز ہمساہ فیملی کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی ونس اگین میری کشمیر سیری جو کہ نیلم ویلی کے اوپر ہے وہ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ تفصیل سے ان تمام مقامات کو دیکھنا چاہتے ہیں جو نیلم ویلی میں ہیں تو میری سیریز کو ضرور وزٹ کیجئے گا آپ اسے بہت مفید رہنمائی لے سکیں گے اگر آپ کیرن بزار کو کروز کریں تو ایک روڈ آپ کو الٹے ہاتھ اوپر جاتی بھی نظر آئے گی یہ جگہ اپنیلم جاری ہے جہاں پہ ٹورس ویلیج واقعہ ہے آپ کی مردی ہے کہ آپ اپنیلم مسٹیک کریں یا کیرن مسٹیک کریں اپنیلم مسٹیک کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ پوری ویلی کا ایریل ویو آپ لے سکتے ہیں کیرن میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نپل دریا کے ساتھ اپنے ٹائم کو گزار سکتے ہیں اب یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیرن سے اپنیلم کا راستہ صرف اور صرف دس سے پندرہ منٹ کا ہے اب ہمارا اگلا سٹاپ ہے دواریاں جو کہ تقریباً کیرن سے بیس سے پچھنس منٹ کی ڈرائپر واقعہ ہے دواریاں ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ مشہور رتی گلی لیکو وزٹ کر سکتے ہیں یہ راستہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ رتی گلی اور باقی جگہوں کی طرف جاتا ہے دواریاں سے رتی گلی کے راستہ ٹوٹل اٹھارہ کلمٹر کا بنتا ہے سب سے پہلے سولہ کلمٹر کا مکمل آف رو ٹریک ہے جس کے لیے آپ کو فور بے فور جیپ ہائر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد بیس کیم آپ پہنچ جاتے ہیں اور بیس کیم سے مزید دو کلمٹر کا راستہ آپ کو رتی گلی لیکو پہ لے جاتا ہے ٹوٹل جو ٹائم آپ کو دواری سے رتی گلی کے لگتا ہے وہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے ہے دوری بات یہ ہے کہ ڈرائیور اور گاڑی آپ کو بہترین سیلیٹ کرنی ہے اور ڈرائیور مچور ہونا چاہیے جو کہ گاڑی کو تیز رفتاری سے اس ٹریک پہ ناشل آئے چلیئے آپ کو دو اور خوبصورت مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ جبری اور بابون ٹاپس ہے نگدن نالے کے ساتھ ہی یہ روڈ اوپر کی طرف جاری ہے اسے بابون ویلی روڈ بھی کہا جاتا ہے نگدن نالہ دواریں کی تھوڑی سی دور مسافت پر واقع ہے اور یہیں سے آپ اس روڈ کے تھوڑ جبری اور بابون ٹاپ کی طرف جاتے ہیں شروع میں تھوڑی دیر کا راستہ مکمل پکا ہے لیکن اس کے بعد آف روڈ ٹریک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس راتے پر بھی آپ کو فور بے فور گاڑی کی ضرورت پڑے گی راستے میں ایسے خوبصورت مقامات آتے ہیں کہ سبحان اللہ جبری اور بابون ٹاپ کا راستہ بھی خطناک راستوں میں سے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ آپ احساس نہیں کر سکتے بس گاڑی کی اور ڈرائیور کی سیلیکشن بڑے احتیاط سے آپ نے کرنی ہے کیونکہ اچھی خاصی چڑھائی ہے یہ دیکھئے راستے میں ہم دمیلیاں کے مقام پر پہنچ چکے ہیں دمیلیاں سے آگے کی طرف آپ جب ایسینڈ کریں گے تو آپ جبری اور بابون ٹاپ کی طرف جا نکلیں گے اسی راستہ پر سفر کرتے ہوئے رائٹ سائٹ پر ڈیویجن آتی ہے اگر آپ سیدھے ہاتھ مڑ جائیں تو آپ بابون ٹاپ کی طرف جا نکلتے ہیں اور اگر آپ روڈ پر سیدھا جائیں تو آپ جبری ٹاپ کی طرف جا نکلتے ہیں دونوں ہی ٹاپ بہت خوبصورت ہیں جولائی کے مہینے میں گلیشئر کی وجہ سے بابون ٹاپ کا راستہ بانتا لیکن جبری ٹاپ سے آپ کو بابون ویلی کا راستہ صاف نظر آتا ہے نکلتے نالے سے جبری ٹاپ کا راستہ تقریباً تین گھنٹے کی مسافت پر مشتمل ہے یہ جو دیکھیں پہاڑی پر آپ کو زیک زیک راستہ نظر آ رہا ہے یہ بابون ویلی کی طرف راستہ جا رہا ہے میں اپنے دیکھنے والوں کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ مکمل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ نیلم ویلی کی تمام مقامات پر اس طرح کی سفری سہولیات مجسر ہیں اور کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے اور جیب والے آپ سے کتنے پیسے لیں گے تو میں نے نو دنوں کی جو نیلم ویلی کی ایکسپیلوریشن پر ویڈیوز بنائی ہیں کشمیر سیریز کے نام سے اس پہ جا کے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تمام تر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں نیلم ویلی پر سفر کرنا is absolutely safe لیکن بارش کے دنوں میں مون سنو کے دنوں میں آپ کو پہلے سے انفرمیشن لے کر اپنے سفر کی پلاننگ کرنی چاہیے کیونکہ لینڈ سلینڈنگ ہے یہاں پہ خطرہ رہتا ہے پابون روڈ کے اوپر ایک راستہ پتیاں لے کی طرف بھی جاتا ہے یہ بھی تقریباً تین گھنٹے کا آف روڈ ٹریک ہے جس کے لیے فور بے فور جیپ آپ کو چاہیے ہمارا اگلا پڑاؤ ہے دوباری سے شاردہ کی طرف جس کو تیکنے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے شاردہ ایک خوبصورت مقام ہے یہاں پہ بہت ساری وارٹر سپورٹس ایکٹیوٹی بھی درینیلہ میں ہوتی ہیں اس کے لیے یہاں پہ سیکنوں سال پرانی یونیورسٹی بھی آپ کو نظر آئے گی شاردہ تک کسی بھی طرح کی گاڑی بہت سانی آسکتی ہے اس کے بعد میں ریکومنٹ کروں گا کہ شاردہ میں گاڑی کو پار کر کر آپ دوسری گاڑی کو ہائر کر لیں اب ہمارا سفر ہے کیل کی طرف لیکن کیل میں جاتے ہوئے راستے میں ہیومن شیپ ماؤنٹین آپ کو نظر آئے گا پہاڑ کو دیکھ کر گمہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی انشان کی شکل ہو ہیومن ماؤنٹین شیپ کے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کو ماغلہ وارٹر فال یعنی کہ ماغلہ آپشاہ نظر آئے گی اس کو ماغلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پانی بلکل سفید ہے لیجئے ہم کیل پہنچ چکے ہیں ساجدہ سے ایک کیل کا جو رکھتا ہے وہ سوا گھنٹے کی مصافت پر مشتمل ہے کیلے گاؤں ہیں جہاں پہ آپ گاڑی کو پار کر کر اس ڈولی میں یعنی کی کیبل کار میں اڈنکیل گاؤں تک جاتے ہیں اڈنکیل بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اڈنکیل میں ڈولی سے اتنے کے بعد آپ کو آدھے گھنٹے کی پیتل وارک بھی کرنا پڑتی ہے ونس اگین اگر آپ ان تمام جگہوں کے بارے میں تفصیل لینا چاہتے ہیں تو میری کشمیر سیریز کی تمام اپیسوڈ کو ضرور دیکھئے گا شاردہ سے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو الٹے ہاتھ پر روڈ سرگن بیلی اور نوری ٹاپ کی طرف جاتی نظر آئے گی یہ بھی فور بے فور کا ٹریک ہے اور نوری ٹاپ پہ اگر آپ دوسری طرف اتریں تو آپ نران کی طرف جا نکلتے ہیں گرمیوں کے شدید مہینوں میں بھی نوری ٹاپ پر آپ کو برف نظر آئے گی شاردہ سے نکلنے کے بعد بھی جاتا ہے لیکن اگر یہاں سے آپ سیدھے ہر ٹرنڈ کر جائیں تو آپ کا رخ ہو جائے گا تاو بٹ کی طرف جو کہ نیلم ویلی کا آخری گاؤں ہے چٹا کٹا لیک بھی آف روڈ ٹریک ہے یہاں پہ آپ کو ہائیکنگ بھی کرنی پڑتی ہے اس کیلئے منمم دو دن درکار ہیں اس کے بعد راستے میں آپ کو گریج ویلی کا بورڈ بھی نظر آئے گا گریج ویلی میں بہت سارے علاقے آتے ہیں جس میں تاو بٹ بھی شامل ہے یہ دیکھئے بورڈ آپ کے سامنے موجود ہے یہ راستے میں ایک شنگریلہ کا بقائم آئے گا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اکثر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور گاڑی کو کافی نقصان بھی پہنچتا ہے تو یہاں پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تاو بٹ کی طرف سفر کرتے ہوئے بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں جس میں سے کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ایک وارٹ فال آئے گی جو بلکل روڈ کی اوپر آپ کو نظر آئے گی اور یہی سے پانی آپ کو نیلم دریا میں جا کے مجھ ہوتا نظر آئے گا بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ بھی آپ کافی دیر رکھ کے اپنے وقت کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک اور خوبصورت مقام جہاں پہ دریا ایک جزیرہ نماز جگہ کو راؤنڈ شیپ میں کروس کر رہا ہے توبٹ سے پہلے بہت سارے خوبصورت ویلیجز آتے ہیں جس میں سرے فیرے سرداری ویلیج ہے سرداری ویلیج کے نام اس لیے سرداری ویلیج رکھا گیا کہ خوبصورتی میں یہ تمام گاؤں کا سردار ہے اور یہ جگہ ہمیں توبٹ کے گاؤں سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوئی لیکن یہاں پہ کی طرح کی بھی رہنے کی فیسلٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں پہ صرف آپ ترویدر کے لیے سٹیک کر کے اس جگہ کو انجوائی کر سکتے ہیں گیل سے نکلنے کے سارے تین گھنٹے کے بعد بلاخر ہم توبٹ پہنچ گے جو نیلم ویلی کا آخری گاؤں ہیں اس کے بعد انڈین کی تیریٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے توب توبٹ کا مکمل نہیں گھوم سکتے کیونکہ بہت ساری جگہوں کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہیں آپ میری کشمیر سیریز کی توبٹ اور توبٹ بالا کی ویڈیوز کو دیکھی گا بہت ساری مفید انفرمیشن بھی ملے گی اور نئی جگہیں جو میں نے ایکسپورٹ کی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی توبٹ سے توبٹ بالا کا رہتہ صرف پندرہ ایک منٹ ہے یہاں پہ گاڑی کو کھڑا کرنے کے بعد آپ کو پیدل واکر نہیں ہوتی ہے آپ ضرور کچھ کلومیٹر اندر جائے گا انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور یہ جگہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی مفید ثابت ہوگی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام تر تفصیلات میں ڈال دوں گا اور آپ میری کشمیر سیریز کو دیکھئے گا پوری انفرمیشن آپ کو میری کشمیر سیریز سے مل جائے گی انشاءاللہ جلدی ملقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ